اللہ اکبر ممالک میں جاؤ کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا پھر آپ نے سور کھا لیا تو یہ بھی غلط ہے لیکن ہم کہیں گے یار کچھ مل نہیں رہا تھا لیکن ادھر ایک برگر تکے رکھے ہوئے ہیں بڑے بہترین گائے کے حلال گوش کے اور ادھر سور رکھا ہوا ہے پھر بھی سور میں ہاتھ مار رہا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے جبریل نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ساف سترا گوش رکھا ہے اور وہ چھوڑ کر کیڑوں والا بدبودار گوش کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر تواعفوں کے پاس جاتے تھے حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے یہ وہ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں دیکھا کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں کچھ مرد کچھ عورت ننگے بدن آگ میں جل رہے ہیں ننگے بدن مرد اور عورت ننگے اکھٹے آگ میں جل رہے ہیں جب آگ کے شولے اوپر جاتے تو وہ بھی اوپر جاتے نبی نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں اللہ نے زانی کو بھی برہنہ کیا اور جس سے زنا کیا تھا اس کو بھی ننگا کر کے دونوں کو آگ میں پھیک دیا ہے اور یہ پوری پوری جماعتیں ہوں گی کیونکہ زنا دو چار لوگ نہیں کر رہے بہت لوگ کر رہے ہیں اللہ کی آگ تھنڈی نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے لیے اتنی بڑی آگ بھڑکانا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ نے کہہ دیئے میں جہنم کو انسان اور جناس سے بھر دوں گا تو انہی لوگوں سے جہنم بھرے گی زانی پہ ترس مت کھایا کرو زانی اللہ کی نظر میں مبغوض ہے قابل رحم نہیں ہے اگر زانی پر اللہ کو ترس آتا تو اللہ زانی کو دنیا میں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکوم نہ دیتے اس سے بڑی سزا کوئی ہو نہیں سکتی جس جرم پہ پتھر سے مار کے ہلاک کرنا اللہ نے رکھا ہو اس جرم کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس جرم میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اس کو برا نہیں سمجھ رہے تو بخشش نہیں ہوگی اگر ان حرام کاریوں سے توبہ نہیں کی یہ ربی الاول کے جلسے یا محرم کی مجلسیں یا کونڈے اور جو ہے نا دے گئے ہیں یہ جب تک آپ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے دین کو فالو نہیں کرو گے یہ دے گئے آپ کو نہیں بخشوا سکتی تو میرے بھائی میں بھی دل میں نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں اللہ ہمیں ان جرائم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرماتا ہے موسیقی موسیقی